اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسی ہستی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کسی تاریف کی مہتاج نہیں جسے آپ سب مفتی ندیم صاحب کے نام سے جانتے ہیں جو ایک نیشنل چینلڈ ڈیبیٹر ہے اور ایک عالم دین ہے آئیے جو ایتحاسک فیصلہ آیا ہے اس وقت بابری مسجد رام مندیر پہ ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے سلام علیکم سلام پین اس نیوز کے ویورز کو میری طرف سے سلام ہے آداب ہے ابھی آپ نے اس طرح دکھا کہ یہ اتحاسک فیصلہ یہ فیصلہ صرف بھارت میں ہی نہیں ساری دنیا کی نگاہیں نو نومبر بھٹی گی تھی کہ سپریم کورٹ کیا ورڈک دینے والا ہے پندرہ سو پانچ میں بابر ہندوستان کے اندر آیا اور پندرہ سو اٹھائیس میں میر باقی نے جس کو عوض کی ذمہ داری دی گئی تھی عوض کا گورنمنٹ تھا بابر لزید کی ذمہ داری کسی بات سے خوش ہو کر کے اس نے ایک مسجد بنائی میر باقی نے جس کا نام بابر لکھا تھا پندرہ سو اٹھائیس کے اندر یہ مسجد جدیہ کے اندر بنی تھی اس کے بعد پندرہ سو پینٹالیس میں رام چلی ترمانس تلسی داس نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ رام مندل مندل توڑ کے مسجد بنائی گی آج ہم گروہ نانک جی کا بہت ہی زیادہ اتصا سے دیش میں ہر سو اتصا سے ان کا وہ منایا پرگرام منایا جا رہا ہے آہ وہ بھی بابری مسجد کے اندر پندرہ دن قیام کیے تھے پندرہ دن گیان و دیان کیا تھا پندرہ سو پینٹالیس کے اندر جبکی وہ بابر کے مخارب تھے مگر انہوں نے بھی کہیں نہیں لکھا کہ بابر نے مندل توڑ کے مسجد بنائی تھی اس کے بعد یہ جھگڑا اصل میں شروع اٹھارہ سو چیاسی سے اٹھارہ سو چیاسی میں بابری مسجد کے اندر کا جھگڑا نہیں تھا یہ بابری مسجد کے سامنے چبوترہ پر ہندو پچھ کا دعویٰ تھا چبوترہ پر کرام کی یہاں پیدائش ہے تو انہوں نے انگریزی کورٹ میں انگریزوں کی عدالت میں مخدمہ دائر کیا کہ بھئی ہم کو یہاں پر دیوار بنانے کا پرمیشن دیا جائے تو عدالت نے ان کو ایک دیوار بنانے کا پرمیشن دیا اس کے بعد پھر انہوں نے عدالت میں آ کر کہا کہ ہم کو یہ مندل یہاں بنانا دیا جائے تو اس وقت کے عدالت میں اس کو نہیں پانا یہ چلتے چلتے معاملہ 1949 کے اندر 21 دسمبر کی اندھیری رات میں مورتیاں رکھ دی گئی اور مورتیاں رکھ کر کے کہہ دیا گیا کہ رام للا پرکٹ ہو گئے اب جب مورتیاں رکھی گئے تو اس وقت مسجد کے پاس ایک ہندو کاشٹیپن ایک مسامان کاشٹیپن تھا دونوں نے ایف آئیہ میں لکھا ہے کہ ایک نگاہ کی مجھے ہوش نہیں کیا ہوا ایک نگاہ کی رام للا پرکٹ ہو گئے مورتیاں رکھی گئے پرڈی جواللہ لہروں نے اس وقت واللہ بھائی پند جو وہاں تکیپ مشٹر تھے وزیر اعلیٰ تو ان کو کہا کہ اس مسئلے کو حل کرو اور وہاں سے مورتیاں نکال دو مورتیاں نکالنے کے آدیش کے باوجود بھی وہاں کے کلیکٹر نے مورتیاں نہیں نکال دی اور بھلاللہ بھائی پند کا کانگریسیوں کے اندر سے کچھ جھگڑا تھا وہ جھگڑے کا خامیادہ مسجد کو بھوگتنا پڑا اور مورتیاں ہٹا ہی نہیں گئی بلکہ بھلاللہ بھائی پند نے غلط ریپورٹ دے کر کے مسجد کو مخفل کر دیا لاک کر دیا لاک کرنے کے بعد 1949 سے مسجد لاک ہو گئی جبکہ چار سو سال ساڑھے چار سو سال تک مسلمان عبادت کرتے ہیں لاک ہونے کے بعد شاہ بانو کا فیصلہ آیا جس میں شاہ بانو منٹنس پہ شاہ بانو کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ اسلامی وصولوں کے خلاف تھا تو مسلمانوں کا احتجاج ہونے کے بعد شاہ بانو کے فیصلے کو راجعو غادی نے بدل دیا پھر ہندو ناراض ہو گئے پھر ہندو جب ناراض ہو گئے تو اب راجعو غادی کو پوٹا اس وقت کے عرن نہر کو گھوم میشت کرتے انہوں نے مشورہ دیا کہ یہی وقت ہے کہ بابری مسجد کا جو تعلہ ہے وہ ہندووں کے لئے کھول دیا جائے تو راجعو غادی نے کہا کسی ایک کو کہا کہ آپ جا کے پیٹیشن دو آپ جا کر کس اپلیکیشن دو اندازہ لگائی ہے کہ اپلیکیشن جب دیا گیا ایک مہینے کے اندر ہی تعلہ کھول دیا گیا مطلب بغیر کسی فیصلے کے تعلہ کھول دیا گیا تعلہ کھولنے کے بعد سے وہ جھگڑا ہے کہ وہاں سے پوجہ شروع ہو گئی ایٹی سیس کے بعد اس کے بعد پھر راجعو غادی نے وہیں شرن ناس کر آیا پھر نائنٹی ٹو کے اندر مسجد اللیگل طریقے سے غیر خانونی طریقے سے مسجد کو شہیر کر دیا گیا جبکہ اس وقت کے وزیر علیہ سپریم کورٹ میں انہوں نے حرف نامہ تاخر کیا تھا کہ ہم مسجد کی رچہ کریں گے ویوادی دھانچا کی نہیں ہم مسجد کی رچہ کریں گے اور وہ مسجد گرا دی گئی تو اس وقت شنکردیال شرمہ راشپدین ان لوگوں نے گرائی ہے یہ دیش کے ان لوگوں نے مسجد گرائی ہے جو دیش کے سویدان پر بھروسہ نہیں رکھتے اس کے بعد نرسی ماراو نے کہا مسجد کے پارلمنٹ کے اندر کہا کہ ہم مسجد وہیں بنائیں گے اس کے بعد نائنٹی ٹھری کے اندر سرکار نے اس وقت کی سرکار مرسی ماراو کی سرکار نہیں سپریم کورٹ سے سوال کیا کہ آیا وہاں کوئی مسجد سا گیا جس کو چوڑ کر کہ مسجد نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے رجک کر دیا کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اب جب سوال ہے کہ جب اس وقت کی سپریم کورٹ نے رجک کیا تو آج کیسے فیصلہ ہو گیا دیکھئے دیش ہمارا ہے سمیدان ہمارا ہے سپریم کورٹ ہمارا ہے ہمارے خلاف فیصل آ گیا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں سوالت کرتے ہیں اور تمام دیشواسیوں سے پیل کرتے ہیں کہ ہمارے شانتی بھائی چہرہ بنائے رکھیں مگر سپریم کورٹ نے روح کے بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا آستہ کے بنیاد پر گیا سپریم کورٹ یہ کہتی کہ نائنٹین فورٹی نائن میں مورتیاں رکھی گئی یہ غلط نائنٹی ٹو میں مسجد کو دھانا غلط انہوں نے کہا کہ ہمیں مندل توڑ کے مسجد بنائی گئی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہاں مسجد کے اندر کچھ عوشیش ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ہندووں کا کوئی پوجہ استحل تھا یہ سپریم کورٹ گرونی ہے جب سپریم کورٹ کہتی کہ نائنٹی ٹو میں مسجد گھرانا غلط جب سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ نائنٹی فورٹی نائن میں آپ مورتی رکھنا غلط پھر سپریم کورٹ نے کس بنیاد سے فیصلہ کیا ون فورٹی ٹو آرٹیکل اسپیشل اسٹیٹس کے تحت سپریم کورٹ نے یہ ہندووں کے ہف میں فیصلہ گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مجالڈی کو دھیان میں رکھ کر کے کیا گیا ہے آستہ کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ گیا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ آئندہ چل کے بہت سارے لٹیکیشن کھولے گا اب کل کے ہندو کیا کریں گے اس پر بطورہ پر دعویٰ کریں گے گیان واپی پر دعویٰ کریں گے تو اب مجھے لگتا ہے کہ پردھان منطری لیندر موڈی جی ہمیشہ جی اور آرسیس کے موہن بھاگوٹ کوئی تحقن دینا چاہیے کہ اب آئندہ سے کسی منجد پر حق نہیں لگایا جائے گا جبکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ یہ منجد کے بعد اب کوئی دیش میں مجھد پر اٹک نہیں ہوگا اگر کوئی کرے گا تو اس کو نہیں مانا جائے گا تو یہ مجھد گرچہ ہمارے اخلاف ہے فیور میں نہیں ہے مگر اس کے باوجود میں دیش واسیوں سے شانتی بناے رکھنے کی بھائی چارے کی اپیل کرتا ہوں اور ہندو بھائی سے بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھئے جو ہو گیا ہو گیا ہندو اور مسلمان دونوں کو غریبی سے لڑنا ہے دونوں کو بیرزگاری سے لڑنا ہے کب تک مندر مجھد کر کے ہم لڑتے رہیں گے یہ دیش پیار کا ہے یہ دیش صدباؤنا کا ہے یہ دیش محبت کا ہے یہ دیش بھائی چارگی کا ہے آپ کے حق میں فیصل آ گیا پرام مگر ایک بات تو ہے کہ مجھد کا دعویٰ کل نہیں تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا ہم مجھد سے دست بردان نہیں ہوں گے اور جو فائیو اکر لینڈ کی بات ابھی آئی ہے دیکھیں وہ سکٹی سیون اکر لینڈ سرکار میں وقبورٹ کی قوائل کی ہے آپ سکٹی سیون اکر لینڈ اکر لینڈ کر کے آپ پانچ اکر دے رہے مسلمانوں کو مسجد کے بدل میں زمین کی ضرورت نہیں ہے آپ نے مندر کے لیے بنا دیا چھوڑ دیئے اگر مسلمانوں کی اوقات حیثیتیں تو بنائیں گے نہیں ہیں تو نہیں بنائیں گے چھوڑیے مگر وہ پانچ اکر لینڈ پر مسلمانوں کو سمجھوتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں مگر یہ بھی میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے خلاق کوئی بیان بازی مت کرے یہ دیش کا سبیدان ہی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا سپریم ہے مگر ہاں کسی بات سگر ناراضگی ہے تو آپ اس کا اظہار خیال بھی کر سکتے ہیں مگر حد و عدب میں احترام میں یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا یہ فیصلہ کو مانے جو ریو پیٹیشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ریو پیٹیشن کا عدی کار ہے مگر ریو پیٹیشن بھی سوچ سمجھ کر کے ڈالیں کہ ریو پیٹیشن سے آئندہ کیا فائدہ ہوں گا نفع نقصان لکھ کے کریں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر باقی مسجد گرائی کیوں گئی اس لئے کہ ہم اپنے مساجدوں کا آباد نہیں کرتے سیگروں مساجد ہیں ویران پڑی ہوئی ہیں نوجوانوں جاگو مسلمانوں جاگو ایک مسجد آس سے نکل گئی مگر دوسری مسجد کو مجھ جانے گو تو مست جانے دو میں کہتا ہوں کہ اخبال نے بڑا اچھا کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے ہی ایا یوریش تاتار کے افسانے سے اور پاسبہ مل گئے کعبے کو سرم خانے سے برادران وطن کے دل میں اللہ کا حکام ڈالیے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ڈالیے ان کا پیار ڈالیے ان کا محبت ڈالیے ملاد النبی کا مہینہ جس جوش و خروص سے ہم نے منایا ہے جھنڈیاں لگا کر کے خوشیاں منائی ہیں پیارے ٹھیک ہے آپ کا حق ہے آپ کا رائٹس ہے مگر اور خوشیاں دوبالہ ہو جائیں گی جب اللہ کے نبی کا پیغام ہم پہنچائیں گے ان کی سیرت کی ضرورت ہے ان کی سنت کی ضرورت ہے ان کے امن کی ضرورت ہے ان کے پیار کی ضرورت ہے ان کے صدبانہ کی ضرورت ہے وہ رحمتِ عالم ہے وہ آئے تو دنیا میں بہار آئی وہ آئے تو دنیا میں حلقلی مسکرائی وہ آئے تو دنیا میں پیار ملا وہ سارے عالم کے رحمت تھے ہم کتنوں کیلئے رحمت ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے ارپین نیوز کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے اور میں نے اظہار خیال کیا